منوج منجل ہمیشہ سے اس بھاجپائی سامنتی اور بھاسیبادی طاقت کا نشانہ رہے ہیں اور اس کا آج انہوں نے سجا دینا میں کمی یہ فرجی مقدمہ کر کے منوج منجل اور 23 ساتھیوں کو آجیبن کار آواز کی سجا سنائی گئی جرور یہ بھاجپائی کے رن نتی کا حصہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے یہ جو سرکار بشواسمت جس طرح سے پولیس دمن اور اتیچار کے بل پر انہوں نے حاصل کیا اس کے خلاف جو منوج منجل نے آواز بلند تھی اسی کے نتیجے کے روپ میں ان کو یہ سجا ملی ہجاروں ہجار کی سنکھیاں میں لوگ منوج منجل کی تصویر کو لے کر کے پرتیبات کریں گے دلد گریبوں کی آواز کو ہم دبنے نہیں دیں گے مالے ویدائق منوج منجل کو ایم پی ایم ایل اے کوٹ دوارہ آرہا کے جی پی اتیاکان میں امرکیت کی سزا سنا دی گئی اور جس کے بعد دیکھیں مالے کے تمام سمرتق ہے اور یہ لوگ منوج منجل کی کو جو سزا سنائے گئے اس کے خلاف مارچ نکالے ہوئے ہیں مہرے ساتھ ویدائق محبوب آلم جی ہے دیکھیں منوج منجل نے جو بھاجپائی سامنتی طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ بہتپور میں کیا ہے وہ گریب مجدور کے پرتینیدی ہے وہ سردار بغت سنگھ شہید آجا محشبہ کللہ خان کے واری سے اور چکی حال میں بیار بیدان سوا میں میں لوگ تنتر کو بچانے کے لیے سب میدان کے رچھا کے لیے منوج منجل نے جو اردار لرائی کی پیچھے سامنتی طاقت گھبڑا کے منوج منجل کی آواز کو دبانے کے لیے آجیون کی سجا دلانے میں سرکار کو کامیابی ملی ہے ہم مان کرتے ہیں کہ ابھیلہ منوج منجل کو رہا کریں اور سسمان اس کا سنگھیں پس آیا جا رہا ہے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی ساجس جو ہے وہ کیسے ہاتھی اکان میں نام کیسے آگیا ہے دیکھئے اس یہ کیس بلکل فرجی کیس ہے اس کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کافی بسنگتیاں ہیں باپ بیٹے کا عمر کا رشتہ پاس سال کا فرق ہے اور ہم تو بولتے ہیں چونکہ منوج منجل نے گریبوں کو مجلوموں کو کھیت مجدوروں کی لڑائی دلیتوں کی لڑائی آلپسنکھوں کی لڑائی کو ایک نیا آیام دیا پورے بھوجپور میں جو مہا نیتا رام نرس رام کے وارس کے روپ میں کھڑے ہوئے اور بیہار بیدھان سوا میں انہوں نے اس نے یہ جو لوگ تندر کی رچھا کے لئے سمبردائکتہ کے خلاب فاسیباد کے خلاب آواز بلند کی اسی لیے سرکار نے پرباگرہ سے گرسیت ہو کر سجا دلوائی ہے ہم مان کرتے سجا کی مافی ہو ابیلم ساسمان منجل کو جیل سے رہا کرے آپ لوگ بار بار ایسے کہہ رہے کی یوہا ویدھائے کو پر اس طریقے سے کیا جاتا تو کیا لگتا ہے مالے کی ویدھائے کو پر اس طریقے سے کیا جاتا تو آپ تو دیکھ رہے ہیں کی مالے کی بیدھائے کی آج کی تاریخ میں جب لوگ تندر پر خطرہ ہے گڑیبوں پر حملے ہو رہے ہیں کھیت مجدوروں پر حملے ہو رہے ہیں تو بھاکپا مالے کی طاقت ہی تو یہ لڑائی لے رہی ہے اور اس طاقت کے اگوا نیتا کے روپ میں منوج منجل نے اپنی بھومی کا نبھائی اس لیے منوج منجل ہمیشہ سے اس بھاجپائی سامنتی اور فاسیبادی طاقت کا نشانہ رہے ہیں اور اس کا آج انہوں نے سجا دینے میں کم ہے جو بھی ہار پولیٹکس میں چل رہا تھا اس سے جھوڑ کر کے دیکھا جائے گا جی بلکل اسے جھوڑ کے دیکھا جانا چاہیے اور نشیتر اسے یہ راجنیتک ساجیس ہے اور اس ساجیس کا پردہ فاس ہو جائے گا ہم منوج منجل کو بھاجپائی آنے کا نیتا نہ یہ سب تو اوقات نہیں ہے بھاجپائی ہمیں نیتا دینے کا لیکن چونکہ ہم نے اہم بھومی کا نبھائی یہ جو سرکار بشواس مجھ جس طرح سے پولیس دمن اور اتیچار کے بل پر انہوں نے حاصل کیا اس کے خلاف منجل نے آواز بلند کی اسی کے نتیجے کے روپ میں ان کو یہ سجا ملی ہے سجا تو کوٹ نے سنائی ہے ایم پی ایم ایم لے کوٹ نے سنائی ہے سجا پھر اس میں بھاجپائی نام آپ لوگ بار بار کیوں کوٹ میں جو پروسیکویشن جو ہوتا ہے سرکاری وکیل ہوتا ہے وہ تو سرکار کا ہی پرتیندی ہے اور انہی کے سفارش سے سمت ہو کر کے کوٹ نے سجا دی ہے اس لیے یہ جو ہے سرکار کی ساجش کے طرح منجل کو سجا دی گئی ہے موڈی جی نے کہا تھا تو وہ سب ٹھیک ہے لیکن اب ان کے نشانے پر جو بیدھائک ہیں ان کے نشانے پر جو لوگ تنتر ہے اس کا یہ حصہ ہے منوج منجل جوہ بیدھائک کو سجا کرانا اور ایسے سمجھ میں بارہ تاریخ کو یہ سرکار جو ہے بشوات مت حاصل کرتی ہے اور تیرہ تاریخ کو یہ سجا ڈلائے جاتا ہے وہ بھی ایسے مقدمے میں جو ایک کاؤنٹر کیس کہا جا سکتا ہے بھاگپا مالک کے مہتہ ستیس جادوں کی حتیہ ہوتی ہے ان کے اپرادیوں کو کھلے چھوٹ دیا جا رہا ہے ابھی بھی وہ گرہ پار نہیں ہوئے ہیں اور ایک کاؤنٹر کیس کے طرح ایک پھرجی مقدمہ کر کے منوج منجل اور تیز شاتھیوں کو آجیون کار آواز کی سجا سنائی گئی جرور یہ بھاگپا کے رن نتی کا حصہ ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور یہ نرائن بگھا یہ تمام جگہ پر میاں پور لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک جگہ 32 لوگ مارے گئے 60 لوگ مارے گئے اور ایک کو بھی سجا نہیں اور یہاں ایک ہتیا دکھا کر کے پھرجی ہتیا جس کا کوئی سبوت ابھی تک سیکھ نہیں ہے وہ دکھا کر کے ایک ہتیا میں 23 لوگوں کو آجیون کار آواز کی سجا دیا گیا جس میں ایک جوا بیدھایا ایک سنگھرسیل بیدھایا جنتا کے نیتا منوج منجل کا نام ہے یہ اسپسٹ ہے کہ یہ بھاڑپائی ساجیس ہے اور نیچیت روپ سے اس بھاڑپائی ساجیس کا محتور جواب دیا جائے گا اس کی تیاری کیا جائے گا اگر ہتیا کار میں نام نہیں آیا تو پھر کیسے کوٹ ان کو سزا سنا سکتی ہے نام آیا تب ہی تو سنایا یہ بلکل ایک کیس جو ہے چونکہ منوج منجل دلیت گریبوں کی آواز اٹھا رہے تھے اور اس لیے اس آواز کو دبانے کے لیے فالس اور فیبریکیٹیڈ ڈھنگ سے ان پر مقدمہ تھوپا گیا اور جو لاس ہی برامت نہیں ہوا تھا لاس برامت نہیں ہوا تھا نو دینوں کے بعد لاس لایا گیا اس کا جب پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لاس کے وال چھ دین کا ہے اور آپ کو آسرج ہوگا کی لاس کی عمر پوسٹ مارٹم میں 45 سال کو البتایا گیا اور ان کا اپیار کرتا جو بیٹا تھا اس کی عمر 40 سال تھی تو 5 سال کے عمر میں کیا سادھی ہو جاتی ہے 5 سال کے عمر میں کیا بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے فالس evidences کے آدھار پر بھاہتپا کے دباؤ میں بھاہتپا کے ساجیس کے تحت یہ مقدمہ ہوا اور جھوٹا اور انیہ پون بھائسلہ سنایا گیا ہے ہم لوگوں کی مانگ تھی کہ ڈین اے ٹیسٹ کروایا جائے لاس کا ڈین اے ٹیسٹ ہو ڈین اے ٹیسٹ کے تحت بال لیا گیا ناکھن لیا گیا ڈین اے ٹیسٹ کا ریپورٹ نہیں آیا اور آنند پھانند میں فائسلہ سنا دیا گیا ہندوستان کے ہندوستان کے اتحاس میں جوڈیشیری کے اتحاس میں ایسا فائسلہ سائد پہلی بار دیا گیا ہے کہ جو لاس ہی آئیڈنٹیفائیڈ نہیں ہوا جس لاس کی پوچھٹی نہیں ہوئی اس کے ہتھیا کے عاروپ میں 23 لوگوں کو آجیبن کاراباز کی سزا سنا دی گئی ہے اس لئے اس انعیپورٹ محیصلے کے خلاب سرکوں پر بھی آندولن ہوگا اور صدن میں بھی پورجور طریقے سے ہم بیروت کریں گے سولہ فروری کو شمپورٹ دیش میں شمپورٹ بیہار میں گرامین بھارت بند ہے ہزار ہزار کی سنکھیاں میں لوگ منوج منجل کی تصویر کو لے کر کے پرتیبات کریں گے دلیت گریبوں کی آباز کو ہم دبنے نہیں دیں گے ستہ کے دون کو ہر ماملے میں ہم اس کا مخالپت کریں گے پرتیبات پرتیروج کا آندولن جاری رہے گا جی ہاں بلکل بلکل سدن میں ہمارے ویدھائک ساتھی لوگ ہیں سدن میں پورجور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی چونکہ یہ انیائی پون پھائیسلہ ہے مالے کی تمام نیتا اور ویدھائک ہیں سرکو پر آج مارچ نکال کر کے مانگ کر رہے ہیں کہ جو منوج منجل کو سزا سنائی گئی ہے اس پر پونر ویچار کرنا چاہیے کوٹ کے دوارہ اور یہ ایک بھاجپا کی ساجش ہے اور بھاجپا کی ساجش کے تحت منوج منجل کو فسائے گیا یہ تمام کچھ بات ہے ان کا کہنا تھا آپ نے سنا آپ کیلئے پر تکریہ آپ کے مین موکس میں لکھ بتائے گا تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے فرسٹ بی آر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں بہت دو دھنے والے ہیں پانورما کرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے یہ لو مو مٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں باپو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈبا لائے اپنے بزنس کے لئے لون اپروو ہو گیا ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈبا الگ سے لائے ہو اپنے پرنیاں میں گھر لے لیا ہے پرنیاں کے ای ہومز پانورما میں پرنیاں میں پانورما گروپ لے کر آئے ہیں ای ہومز پانورما بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھونک سویدھاؤں کے سکھ اڑے اڑے آپ کیوں مو مٹھا کروارہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پرنیاں میں ای ہومز پانورما کے سنگ ای ہومز پانورما لگجوریس لائف سٹائل ریڈیفائنٹ